اور جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم یہاں ہی رہیں گے ہمیں اثورٹیز نے کہا ہے دو دن رکھو تین دن رکھو تھک کے چلے جاؤ گے ہم واپس نہیں جائیں گے ہمارے مطالبات پورے ہوں گے تو ہی ہم واپس جائیں گے اور جو لوگ یہ لیگل کام کرتے ہیں یہ ویڈیوز والا ان کے نام بھی ہم نے آپ کو پرومینٹ بتا دیئے ہیں اس کی ریزن بھی بتا دی ہے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے ان کو یہاں سے سسپینڈ کریں میڈم ساتھیا انکل منور شاید زبیرہ اور میڈم سرہیا سغیر خان ڈرائیور اور ہماری جو سیو سرٹیں ان کے پاس اب ہم یہ اپیل لے کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے خود پرومیشن دی ہوئی ہے کس بات کی ویڈیوز بڑھنا ہوں کہ سوڈین کی ویڈیوز بنائیں اور مجھے شیئر کریں مجھے ویڈس اپ کے شیئر شیئر کریں اور انہوں نے کہا میں گرنٹی دیتا ہوں یہ ویڈیوز کہیں لیک نہیں ہوتی اس بات کے گواہ ہمارے پیننٹ بھی دیکھیں ہیں ہسپیٹل میں امپلائیز کے پاس دیکھیں ہیں آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے کا سیو اور یہ پرمیشن دیتا ہے لوگوں کو کہ جو لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کے مجھے بس سینڈ کرنا اور کسی کو نہ کرنا کیا آپ لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہیں ہم کسی کی بیٹیاں تو کچھ بھی کر لیں گے ابھی تک دو ہزار پچیس سو لوگ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور آپ کی آواز اوپر تک پہنچانے کے لیے وہ آپ کی ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں اور ہماری آپ سب سے اپیل ہے اب دوبارہ ایک دفعہ چیف جسر صاحب پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ ان بیٹیوں کی آواز سنیں اور خود اس کا نوٹس لیں اور اسمان بزدار صاحب سے اپیل ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے اپیل ہے کہ ان کا نوٹس لیں تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے اور ان کو ان کا حق مل سکے اور ان کی یہ جو پر ان کی ٹرانسفر کی گئی ہے یہاں سے وہ بھی روکی جائے اور اس کے بعد جتنی بھی ان کے الیگل کام ہو رہے ہیں وہاں پر بقول ان بیٹیوں کے قوم کی بیٹیوں کا کہنا ہے کہ یہاں وہاں پر ہیڈن کیمراز لگے ہیں جن کیمروں کے ذریعے ہماری ویڈیوز ملائی جاتی ہیں اور ان ویڈیوز کو وائرل کیا جاتا ہے اور وہ وائرل کام ہوتی ہیں ہم جب یہ اپنی ڈیوٹی کے لیے ہاسپٹل میں جاتی ہیں وہاں پر جاتی ہیں تو انہوں ہاسپٹل کے جو بارڈ بوائز ہیں ان کے موبائلوں میں ان کی جب تصویریں وہاں پر پہنچی ان کی ویڈیوز وہاں پر پہنچی تو یہ دنگ رہ گئی کہ ہماری یہ ویڈیوز کہاں سے آئیں تو اس سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو گھر وہ جو ہاسٹل ہے اس میں وہاں پر ہیڈن کیمراز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں یہ وزیراعظم عمران خان پاکستان جو ہے یہ یہاں پر افتا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تب سے پرسوں رات سے یہ وہاں پر جا کے اپنا اتجاج کر رہی ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی سننے نہیں آیا اور اپیل ہے کہ ان کا خود نوٹس لیا جائے وزیراعظم پنجاب سے ہماری اپیل ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے ڈاکٹر یاسمین راشد سے اپیل ہے کہ ہمارا ان کا نوٹس لیا جائے ہماری یہاں تمام سٹوڈنٹس دو دن سے بھوکی ہیں نائٹ بیوٹی کی ہوئی ہے سات بجے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہماری کسی سٹوڈنٹ کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہوں گے آپ سب لوگ ہوں گے یہ تمام لوگ ہوں گے اور آپ سب لوگ ہوں گے پرسوں شام کی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ پانچ لڑکیاں جو مائیگریٹ ہوئی ہیں ان کو ہوسٹل سے نکالنا ہے ہم نے اپلیکیشن لکھی ہے ہم نے کہا ہے پلیز بہت شام ہو چکی ہے ہم اس ٹائم بہت دور سے آئے ہیں ہم نہیں جا سکتے ہمارے بیریٹس نہیں آ سکتے تری رات کو ہمارے علاقے اس طرح کے نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے ہمیں سیوں نے ہمیں دی سیوں نے گال کیا ہے کہ لڑکیوں کو اٹھا کے باہر پھینکو ہماری دو ٹیچرز پانچ ورکر ساتھ ہوس کی پر آئی ہیں ورکرز نے ہمیں دھکے دیئے ہیں تھپڑ مارے ہیں گالیاں دیئے ہیں ہمارا سمان پھینک ہے ہم مجبور ہو کے ساری لڑکیاں وہاں سے باہر نکلی ہیں ہم لوگ تھانے میں گئی ہیں اس تھانے میں گئی ہیں اور جب ہم وہاں گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں جاتے پوچھا کیا کرنے آئی ہمارا تو تم لوگ اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم لوگ تھانے جوتا پالش کروانے دھو بھی کے پاس آگئی ہیں تو کیا کسی کی عزت بنے گی تو آپ پہلے یہ پوچھو گے کہ تم کس ادارے کی ہو ہم نے ان سے کہا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے اپنے محکمے میں جاؤ ہیلتھ والوں کے پاس جاؤ کسی نے نہیں سوئی ہوا ہم نے بتائیں آپ بتائیں آپ ہم سبوں سے اندھلیل ہو رہے ہوں نہ کہے سر دس دن ہو گئے اسی طرح سے سڑکوں پک لے ہوئے اور یہ سمجھے کہ یہ تماشا ہے آتے ہیں سنتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اپلکیشن لکھی ہے کی نہیں لکھی پوچھتے ہیں یہ اور چلے جاتے ہیں اپنی ایسیس لے کے سب لوگ سب لوگ جتنے بھی ہم سے ملنا ہے سر اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے اور پھر بھی ہمیں یہ سو آجا رہا ہے کہ اپنی عزتیں بیچنے کے لیے سب کو بجاتے ہیں انہیں بڑا شوگہ سو آپ سے ملنے گا یہ بہت سے کچھ نے کیا ہے آپ سے سر یہ ساری ٹیچرز نے کیا ہے مصلا کیا ہے میں سب تاؤ رہا ہوں مصلا ہے کیا مصلا ہے کیا سر مصلا یہ ہے کہ ہمارے ہوسٹے میں ہمارے سکول میں جو بھی نجائز کام ہوتے ہیں جو بھی غلط ہی لگل ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں اگر اس کے اگنس کوئی بھی عواب بکھاتا ہے تو اسے یہ کہہ کہ ترہت کر دی جاتا ہے کہ تمہیں مائیگریٹ کر دیں گے تمہیں ترمینیٹ کر دیں گے اگر سٹیڈی مانگی جائے تو یہ کہہ دیا جھپ ہے کہ تمہیں ترمینیٹ کر دیں گے اسی طرح ہوا سر سٹیڈی مانگی ہے جو غلط ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اس کے گینس اواز اٹھائیے پانچ لڑکیوں کو ٹارگٹ کر کے ان کا نام دے دیا سر انہوں نے مائیگریٹ کر دیا یہاں سے انہوں نے مائیگریٹ کر دیا سر سر ہم میں سے کچھ نہیں کیا ہے جو بہت دور کیا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا سر ہمارا گناہ کیا ہے سر سب کی ایک آواز تھی کہ غلط کام بند کر دو اس میں ہمارا کیا گناہ تھا سر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ کو عبرت کا نشان بنائیں گے سر اندر رہ کے سر ہوسٹل میں سی او آفیس میں ہر جگہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگی ہیں کہ ہم نے کوئی گلتی نہیں کہ پھر بھی ہمیں معاف کر دو ہم انتہاں نہیں بول لیں گے انہوں نے کوئی نہیں سنی ہماری ہم ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں ان کی ایک ایک بات بھی مانی ہے انہوں نے کہا تم لوگ کو ڈیوٹی کرنے کے پیسے دیتے ہیں پڑھنے کی نہیں دیتے ہیں فیل ہوتی ہو تو ہوتی رو ہم نے وہ بھی مان لی ہے ناجائز ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اس کے گیس ٹیکشن لیے انہوں نے کارس تھی اور ساتھ نے پتمیشن لی ہے جس طرح کی مرضی ویڈیوز بنائی اور سر اب ہمیں یہ کہا گے اب تم لوگ کو لاتھیاں مار کے یہاں سے ناروال سے نکالیں گے سر یہی زندہ ہے ہماری سر یہ دیکھیں سر یہ دیکھیں ہم ڈیوٹیز بھی کرتے ہیں سر تیچیز نے مارا ہے سر پر سو رات کو بھی یہی کچھ ہوئی سر آج میں یہی ہوئی ہے سر یہ دیکھیں سر پلیز یہ دیکھیں وہ ہم ٹیچے ہیں سر جمعات کرنے کے دیتے ہیں سر سمنل ہے سرد بھیکڑا سیحریم بھی بھیکڑا تو آپ کی بچیں خواجہ بچیں بھول رہے ہیں تو میں بیسی اپنے کام پر آیا تھا تو میں نے بھی دیکھتا ہی سب بچیں کھنیے ہیں بچیں والی ہیں آپ کی بچیں آنگی میری بچیں اچھی ہیں تو مسئلہ تو بیٹھے ہالکر آتے ہیں افسروں کرتے ہیں یا ایک دن ہوگی اس کو بلا یاد میں باہر ہی کھڑا ہوں کے پاس بچیں باہر آپ کتین دیر میں آتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں جمعت ہو چکا ہے اب کون سے مپڑھنا آتے ہیں میں یہ سیکٹی میں ہوگا ہے آپ دن در بیٹھیں بار کھڑو آپ مجھے حکومت نہ دینا کھاں بیٹھنا میں نے میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں آپ کا میں ہمیں سارے آفیسرز میں ایک ہی بات کہی ہے تو سر ہم غریبوں کی کون سنتے ہیں وہ بتا رہے ہم وہاں میں پتہ نہیں ہم تو اپنے کام سے آئے ہیں سر کوئی پہنچ نہیں دے تو آپ کو بتا چلے نا آج نکلنے کی کوشش کیا ہم لوگوں نے ہمیں ماننے کی کوشش کیا ہمارے کپڑی پھاڑے ایسے ہوتا اگر ہم بات کرنے کے لیے نکلنے کی کوشش کریں نائیٹیوٹی کر کے در کے پیچھے ہوئے سبب کو موکے پیاسی سوک پیچھے ہوئے ہیں کسی نے دو دن پیچھیں گے چلے جائیں گی ایک دن پیچھیں گے تو اگر پیچھیں گے چلے جائیں گے ہم لوگاوارا لڑکیاں نہیں ہیں ہم عزتار گروں کی لڑکیاں ہمارے باہی کڑے ہیں یہاں پہ سر پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر جو ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ان کی وائرل کی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ پرسوں سے وہ یہاں پر زلیل ہو رہی ہیں لیکن ان کی بات جو نہیں سنی جا رہی ان کے والد صاحب یہاں پر موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بابا جی آپ تسی کی کہنا چاہو گے یہ بارے سے جڑا سارا معاملہ چلدا پہ ہے تو اڈی بیٹی جڑی ہے پرسوں تو رات تو جڑی ہے تے زلیل ہو رہی ہے کوئی بھی آواز میں تو اڈی سندا پہ ہے کی مسئلہ ہے دیوچہ تو ہی کی کہنا چاہو گے سارے کہنا چاہو گے یہ لوگ افسر ہیں نا سیو صاحب سارے پہلوں ہسیو دے کول گئے ہیں انہوں جا کے گل کہی گئی ہے سارے گل ہیں بچے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو کوئی گل نہیں انہوں نے کہا کہ جاؤ دیوٹی پہ جاؤ یہ بچے دیوٹی پہ چلے گئے ہیں اس نے اس کا بڑھایا وہ پتہ نہیں کہا وہ لہور میں ہی دی ہے پھر ہم دوبارہ پھر اس کے پاس گئے ہیں میں خود گیا ہوں میں نے سارے معافی ہیں اگر کوئی گلتی شلتی بچے ہیں اس نے بولے جی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا آپ جائیں ڈوٹی پہ پرسوں ہم آئے ہیں تو یہ بچیوں کے جناب انہوں نے سمان پکڑ پکڑ کے بار پھینک رہے ہیں بھئی کیا بات ہے کوئی بار نہیں جی آپ جائیں اتر سے جائیں نہیں تو ادھر چلے جائیں پڑھا ان کو تباقلہ کر رہی ہیں یہ بچارے ہمارے پر سے رو رہے ہیں بھئی کیا کریں نہ ان کے پاس کوئی فون ہے نہ کوئی غالبات کرنے کے لئے بلکہ وہ ان کو ایسو تا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرسوں نے گسیتا بھی ہے ابھی بھی کسی ان کو انہوں نے فون کیا ہم کو وہ آدمی ہے وہ آجاتا بھی آپ کو بتاتا ہے ان کا بات ہے بچی کا اور یہ در وہ لڑکا کھڑا تھا اس کو بھی فون آیا اس نے بولا کہ ان کو بچوں کو لے جاؤ بنا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا ابھی بھون کی ہے آپ کو دھمکیاں لگائی گئی ہیں ان کو لے جاؤ ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ ہم نے بولا کہ جو کرنا پھر آپ لوگ کریں وہ کہتے ہیں بعد میں پشتانا پڑے گا جو ہو جائے گا ابھی رات ہونے والی ہے ان کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے گا تو پھر اس پہ آپ کو کوری زنگی پشتانا پڑے گا آپ ان کو یہاں سے لے جائیں واپس کس نے کرا ہمیں کال آئی ہے نمبر آپ کو ہم بتا سکتے ہیں وہ نمبر آپ اگر بتا دیں میرے سیل میں نہیں ہے میرے بھائی کو کال آئی ہے مجھے بھائی نے پھر ادھر بیچا ہے کہ ادھر جاؤ دیکھو کیا مسئلہ ہے وہ میرے بھائی ریسکیو ون ون ٹو ٹو ملازم ہیں ان کو کال کی یہ یہاں سے کہ آپ ان کو لے جائیں رات ہونے والی ہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے سکول سے گئی ہے جن زدہ سے بھی گئی ہے یہ نمبر بتاؤ یہ نمبر چیکھا لیں آپ کو نمبر دے رہے ہیں یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 0542920013 یہ نمبر جس نمبر سے ان کو کال گئی ہے یہ آپ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں دوبارہ نمبر بتانا چاہوں گا 0542920013 یہ نمبر ہے پیٹ سی ایل کا نمبر ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کس ادھارے کا ہے تو آپ کا کیا مطالب ہے آپ کیا چاہیں گے کہ اس مسئلے کو حال کیا جائے آپ کی جو بہنیں ہیں یہاں پہ ہماری بھی وہ بہنیں ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ساٹیسفائی کیا جائے ان لوگوں نے اگر کوئی غلطی کی تھی تو ان لوگوں نے معذرت بھی کیا دی جی این کے پاس ان لوگوں کو لے کر جائے گیا وہاں ان کو ایک آپ سمجھ لیں کہ زلیل کیا گیا کہ دی جی این نے جو ان کی پرنسیپل ہے میس ریہ اس کی بات سنی ہے صوفے پہ بٹھا کر اور ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ زلیل ہو اور آپ لوگوں کی اوقات نہیں ہے یہاں آ کر بات کرنے کی ساتھ میں پیرنٹس بھی تھے ان کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اولاد کی یہ تبیت کی ہے تربیت کی ہے کہ آپ نے ان کو کوئی سکھایا نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں وہ شعور نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے کیسے سمجھا جاتا ہے ان کو وہاں زلیل کیا گیا ہے ہماری مائے ساتھ گئی تھی ان کو وہاں پہ دکے اور گالیوں کے ساتھ جو انہوں نے نکالا گیا ہے اور صبح سے لے کر شام تک اس برامدے میں باہت زلیل ہوتی رہی ہے ٹھیک ہے اور جو ڈی جی انہیں وہ اٹھ کر چلی گئی ہے اس کے پیچھے جو کلرک تھے انہوں نے بھی ان کے ساتھ برتمیزی کی ہے ہمارے پیرنٹس کے ساتھ اور سیو نے بھی جو سخت الفاظ استعمال کی ہیں وہ کہنے کے قابل نہیں ہے اور سیو نے ان لوگوں کو کہا تھا جو پانچ لڑکیاں ہائرنگ کے لئے اس نے بلائی تھی ان کو کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ڈیوٹی کرتے ہو تو میں آپ لوگوں کے لیٹر کینسر کر دوں گا ان لوگوں نے ڈیوٹی کی ہے سیو کی بات مانی ہے لیکن اس نے پروف ہی ہے اور ان لوگوں نے ڈیوٹی کی ہے لیکن سیو نے پھر بھی ان کا کیس آگے ڈی جی ان کے پاس فارورڈ کیا ہے اور جوٹے الزام لگائے گئے ہیں ان کو بدنام کیا گیا ہے ان کی موویز فلمیں اور فوٹوز بنا کر جوانا لوز کی جاتی ہیں ویٹس اپ کی جا رہی ہیں یہ سیو نے خود کہا ہے کہ میں نے جوانا میں نے خود کہا ہے کہ آپ ان کی ویڈیوز بنائیں یہ دیوٹی ریلسٹر ہے یہ دیوٹی ریلسٹر ہے آپ چکر کر لیے یہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کا ریجسٹر ہے جن کی بنا پہ ان کو یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا سیو کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے یہاں پہ اس کی آپ شروع پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اٹینڈرس ریجسٹر ہے آپ نرسنگ پلس ایمین سی ایچ سٹوڈنٹس ڈی ایچ کیو ہسپتال ناروال تو یہ ریجسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچیاں جو ہیں یہ بلکل حاضر ہیں ہسپتال کے اندر یہ اس وقت ہم ڈی سی کمپلیکس ناروال میں موجود ہیں ڈی سی کمپلیکس ناروال یہ ناروال کا سارا کیس ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنی لئے انصاف مانگ رہے ہیں تو ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ابھی ان کا جو ریجسٹر ہے وہ نائٹ شفٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں رات کو بھی یہ بچیاں وہاں پر ڈیوٹی کر رہی ہیں اور ان کو اس کی بنا پر نکالا گیا ہے یہ ایوننگ نائٹ اور اس کے بعد مارنگ شفٹ تینوں گین کے پاس ڈیوٹیز موجود ہیں کہ وہ اٹینڈرز موجود ہیں جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک دفعہ آپ سب سے اپیل ہے دوبارہ ان کے نام لے کے دوبارہ ایک دفعہ وہ والا پروٹیسٹ دوبارہ اس طرح میں ہمارے پاس سر احمد صاحب آئے ہیں اس کے بعد سر خواجہ وسیل صاحب آئے ہیں ہماری ان سے اپیل ہیں اور ہمیں یقین بھی ہیں کہ وہ ضرور ہمیں انصاف دلوائیں گے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز اب اگر آپ آئے ہیں تو آپ بھی سن کے مت چلے جائیے گا ہم تھک گئے ہیں بول بول کے ہمارے گلے بیٹھ گئے ہیں بول بول کے اب تم سے بولا بھی نہیں جا رہا تو کتنا تھکانہ ہے ہمیں یہ ہی چاہتے ہیں سب کہ ہم تھک ہار کے گھر چلے جائیں ہمارے گھروں میں فون کر رہے ہیں دھمگیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کروا دیں گے تم لوگی بیٹھیوں سے وہ کروا دیں گے ہم نہیں جائیں گے ہم کیا کریں ہم ہم کیا کریں جب تک ہماری پارٹ نہیں مل جائیں گے ہم وہ کر نہیں جائیں گے انصاف نہیں ملے گا ادھر جائیں گے میں نے کسی ترمینٹ کیا جائے یا تبدیل کیا نہیں 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 وہ جو آپ نے صبح ہوئی آپ کو میں بتاتی ہوں سی او نے یہ لکھ کے بھیجا کہ ان پانچ لڑکیوں کو ترمینٹ کرو جتنے تین سالوں کا سکرائپنڈ ہے وہ ریکاور کرواؤ ان کو بلیک لسٹ کر دو اور ہمارے لیٹر میں لکھا بھی ہو گیا اور ڈی جی نے خود کہہ یہ کہ میں بڑا لینیٹ وے اختیار کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو ترمینٹ نہیں کر رہی بس وائی گریٹ کر رہی ہوں نہیں جو صبح صبح جو آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ کے ملکسن سکور کے کو کلائریکل سٹاف کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو میں بتاتی ہوں سارا کلائریکل سٹاف صبح کا آفیس میں بیٹھا ہوا تھا وہ ابھی اپنا کام پورا کی ہے وہ اٹھ کے واپس اپنے دفتروں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں پھر افسر افسر ہی ہوتا ہے افسر افسر ہی ہے افسر تو واقعی ہمارے لئے خدا ہوگے